تم تو اتنا خدرناک فرقہ بن چکے ہو کہ تمہارے بڑوں نے باقی سارے فرقوں کو اسلام سے باہر نکال آیا یہ تو میں اپنے اداروں سے آئین بنانے والوں سے پوچھوں گا کہ اس بریلوی فرقے کو کس نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے سب کو مرتد اور واجبول قتل قرار دیا ہے جن کا اببہ سارے فرقوں کو کافر کہے ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دیوی تھی کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا سارے کو کٹتا رہتا تھا اچھا پھر یہ چینج وڈی کے اس وقت انگریزوں نے تحفظ فرام کیا ہوا تھا غلامت قادیانی دجال کو اور اب جو ہے وہ انجینئر صاحب کو آج کل تحفظ جو ہے وہ ہمارے اداروں نے دیا ہوا ہے تحفظ تو تمہیں ملا ہوا ہے تم اور تمہارے اببے پوری دنیا کے مسلمانوں کو کافر اور مرتد سمجھتے ہیں میں تو سمجھتا ہوں سب سے پہلے جو ہے وہ آئین میں تبدیلی کر کے تمہارا کو فیصلہ ہونا چاہیے کہ تمہیں کس نے تحفظ دیا ہوا ہے کہ تم اپنے سبا سب کو کافر سمجھتے ہو میں تو سب فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں بریلوی ہوں دیوبندی ہوں اہل ادیس ہوں شیعہ ہوں ساروں کو چندے دیتا ہوں ساروں کے بیشے نمازیں پڑھتا ہوں تم تو اتنا خطرناک فرقہ بن چکے ہو کہ تمہارے بڑوں نے باقی سارے فرقوں کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے تمہیں کس نے تحفظ دیا ہے یہ تو میں اپنے اداروں سے آئین بنانے والوں سے پوچھوں گا کہ اس بریلوی فرقے کو کس نے تحفظ دیا ہے جنہوں نے سب کو مرتد اور واجب القتل قرار دیا ہے آئید میرا ذکر کر رہے ہوں باقی سب کا بھول گئے ہو ذکر تمہارے ابے نے تو سب کو کافر قرار دیا ہے احمد بریلوی نے احکام شریعت میں لکھا کہ خواہ اہلِ حدیث ہوں دوبندی ہوں وہابی ہوں شیعہ ہوں نیچری ہوں سر سید احمد خان کے ماننے والے اور قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کر کے کہا کہ یہ ایک لاکھ دفعہ بھی اللہ کا نام لے کے زبیہ کریں گے نہ زبیہ مردار ہی رہے گا البتہ یہود و نصارہ کا زبیہ حلال ہے یہود و نصارہ کے ساتھ پین گے تو تمہارے بڑے کی تھی کہ وہ ان کے زبیہ کو حلال سمجھتا تھا اور اہلِ حدیث دوبند اور شیعہ کے زبیہ کو حرام سمجھتا تھا تم بتاؤ کہ تمہارے فرقہ کو کس نے تحفظ فرام کیا ہے جو دوسرے مسلمانوں کو کافر کہتے تھے پھر اسی آلہ حضرت سے ان کے پوچھا گیا کہ بتائیں وہابی جو ہیں دوبندی اور اہلِ حدیث ان کے پیچھے نماز درست ہے اس نے کہا کہ وہابیوں کی نہ نماز نماز ہے نہ جماد جماد ہے پوچھا گیا ان کی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں تو ان کا کفار کی مساجد مثلِ گھر کے ہیں جس طرح گھر میں نماز ہو جاتی ہے کفار کی مسجدوں میں مجبورا نماز ہو جاتی ہے ڈرٹ کفار لفظ لکھا ہے آلہ حضرت نے اور ان کے بیٹے نے ہی جمع کی ہیں اور یہ ملفوزات کا وہ حصہ جو آلہ حضرت نے خود پڑھا ہوا ہے یہ بھی نہیں کہہ ستے کہ بیٹے نے خود منصوب کر دیا ہے کفار کی مساجد حالانکہ یہ بھی اس نے بلنڈر کیا کفار کی تو مساجد نہیں ہوتی ہے کفار کی عبادت گاہیں ہوتی ہیں اس لئے دیکھیں کادیانیوں کو پاکستان کے آئین میں مسجد لکھنے کی اجازت نہیں ہے بیت الحمد وہ لکھتے ہیں آج بریلیوں کی حکومت آنے تھے دیوبندیوں کو بھی بیت الحمد لکھنا پڑے گا بلکل اسلامی نظام سب تو پہلے تو انوے وڈنگے اسلامی نظام آلے ہو پھر پوچھا گیا ان کی ازان کا کیا حکم ہے انہوں نے کہا ازان ان کی نماز کی طرح ازان بھی باطل ہے صرف آپ نے اللہ اور اس کے رسول کے نام پہ عز و جل اور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ لے ازان کوئی نہیں ہے یہ آمزہ بریلوی صاحب کے فتوے ہیں مجھے بتائیں جن کا اببہ سارے فرقوں کو کافر کہے ہم تو یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس نے پناہ دی بھی تھی میرا نمبر تو بعد میں آئے گا بھائی پہلے یہ بتاؤ تمہارے اببے کو کس نے پناہ دی بھی تھی جو کفر کی مشین چلائے بیٹھا ہوا تھا ساروں کو کاٹتا رہتا تھا اور تمہارے اببے کی جائز اولاد تھا تمہارا جو بابا تھا نا خادم رزوی اس نے جو ازان کے بارے میں یہاں جو کچھ ارشاداتِ آلیہ کہے تھے نا کہ چھڑ دیو وعبیاں دی ازان دا کہ اترام ایت سورہ دے سورنے چلیے اوہ وعبیاں دی ازان ایتر کٹ آتا بھی ایت سور دے سورن چلیے بلکل وہ اپنے اببے کی پیڑی بیٹھا جا کے بھلا ہو اس بندے کا جس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کر لی تھی تاکہ آپ لوگوں کو ان کی اصلیت پتا چلے کہ یہ کیا سمجھتے ہیں ایک دوسرے کو اور وہ دیوبنیوں کی مسجد ہے بادشاہی مسجد وہ وعبی اس وقت دیوبنیوں کو کہہ رہتے ہیں اہل عدیس کو تو وہ کسی کھاتے میں نہیں مانتے ہیں نا دونوں کو وعبی کہتے ہیں تو جن جن کوئی شوق ہے نا کہ یہ اس قسم کی میرے بارے میں کوئی ورڈک دیں تو وہ ذرا پہلے اپنے گھار کی خبر لیں کہ تم لوگوں کو کس نے تحفظ فرام کیا ہوا ہے کچھ عرصے بعد تم لوگوں کو خارش ہوتی اور باہر نکل آتے ہو میرے بارے میں بھوگنا شروع کر دیتے ہو بھئی تمہارے اببے نے جنہیں کافر قرار دیا تھا نا جاؤ نا ان کے بارے میں بولو نا مو توڑیں تمہارا کیونکہ آٹھ وہ پاور بن چکے ہیں یہ بولیں حضرت دیوبندیوں کے بارے میں سادریز بھی بول کے بتائیں اس کا کیمہ نہ نکال دیں وہ ایک گھار سے نہیں نکل سکتا صرف میں سافٹ ٹارگیٹ ان کے لیے بنا وہوں حالانکہ میرے اوپر آلہ حضرت کا کوئی فتوہ نہیں ہے آلہ حضرت کا فتوہ دیوبندیوں کے اوپر اہلہ حدیس کے اوپر چیہ کے اوپر ہے اے غداروں اپنے اببے کے فتوے کے اوپر بھی نہیں چال رہے ہو اور ان کا نام ہی نہیں لے رہے سو سال انہوں نے تانوی رسول اللہ رٹ لگائی بھی تھی جب سے میں اتروں میدان عمل میں آپ نے کسی بریلوی کے موز سے تانوی رسول اللہ سنے اسے کنڈیم کرنے کی کوئی ویڈیو سنی ہے کوئی ایک ویڈیو مجھے دکھا دے کہ یہ تانوی رسول اللہ کو کنڈیم کر رہا ہے کوئی بریلوی کتابوں میں ابھی بھی لکھا ہوا ہے میرے پیشے پڑھ گئے کیوں میں نے ان کا ہتھیار ہتھیا لیا ان سے مجھے پتہ چل گیا کہ انہوں نے کس طریقے سے حکومت کی ہے میں نے وہ پلوان کا زور جو ہے وہ حاصل کر لی ہے اور ان کو گھرا لی ہے اگر یہ اپنی کاس کے ساتھ مخلص ہوتے نا تو میرے ساتھ ان کا بھی ذکر کریں دیکھیں میں تو کتنا مخلص ہوں جتنی بار ان کے ابے کا ذکر کرتا ہوں نا چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ بھی ساتھ بولتا ہوں کتنا اماندار ہوں دیکھیں پینلل میں سب کو لے کے چل رہا ہوں لیکن ان کی بیمانی دیکھیں یہ صرف مجھے سنگل آؤٹ کیے میں تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ اللہ کے بندوں غلط بندے سے تم نے ہاتھ پنجازمائی کی ہے جب کبھی بھی تم میرے بارے میں اس طرح بولو گے تو میں نے سیدھا تمہارے ہینڈلرز کو پکڑنا ہے اوپر والے باپوں کو اور نہیں چھوڑنا